دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیٹ چل رہے ٹیسٹ میچ میں آج جب بین سٹوکس آؤٹ ہوئے تب ورات کولی کا رییکشن دیکھنے والا تھا آگے ہم آپ کو کولی کا پورا رییکشن دکھاتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دی کی جس گیند پر بین سٹوکس آؤٹ ہوئے اس سے ایک گیند پہلے بھی بومرہ نے ان کا ایک آسان سا کیچ چھوڑ دیا تھا لیکن پھر اگلی ہی گیند پر سٹوکس نے پھر سے بومرہ کی طرف ہوا میں شاٹ کھیلا اور بومرہ نے یہاں ڈائیو لگا کرنے ایک شاندار کیچ لپکا جس کے بعد ورات کولی بھاگتے ہوئے بین سٹوکس کے پاس سے جب گزرے تب انہوں نے سٹوکس کی طرف دیکھ کر پورے چوش میں اس وکٹ کا سلیبریشن کیا جس کے بعد وہ بیوستو کے پاس جا کر بھی ہوا میں پنچ کر کے سلیبریٹ کر رہے تھے سٹوکس بھی یہاں اپنے شاٹ پر حیران تھے کیونکہ یہ جیوندان ملنے کے بعد بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے اور آگلی گیر پر چلتے ہیں وہ نہیں